جس چیز سے شدید محبت ہوتی ہے نا بہت خوشی ہوتی ہے تب ہی انسان ایسی بات کر سکتا ہے تو جس کو اللہ نے خوبصورت آواز دی ہے وہ قرآن کو سجائے اپنی آواز سے آپ نے فرمایا ہے زیون القرآن بی اسواتکم تم قرآن کو سجاؤ اپنی آوازوں سے اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ رات کو گھڑے رہیے قرآن کو ترتیل سے پڑھئے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ تو تیسری یا چوتھی وہی شمار کی جاتی ہے سورہ مزمل کی یہ آیت آیتیں اس سے پہلے تھوڑا سا ہی تو قرآن نازل ہوا تھا ابھی تو سورہ فاتحہ بھی نہ نازل ہوئی تھی چند متفرق آیات آیاز نازل ہوئی تھی تو پوری رات پھر کیا پڑھتے آپ تھوڑا سا قرآن ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہمیں بہت لمبی رکعت پڑھنی ہے تو بہت سارا قرآن یاد ہوگا تب ہی تو پڑھیں گے نہیں آپ کوئی ایک ہی صورت لے لیجے اسی کو دورہ لیجے تاثر سے پڑھئے تاثر سے سورہ آسر یہ لے لیجے اسی کو تاثر سے پڑھئے سمجھئے کیا کہا جا رہا ہے وہی ترتیل ہو جائے گی بعض دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آیت دور آتے رہتے تھے ایک دفعہ آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے صبح کر دی ایک آیت پڑھتے پڑھتے ان تُعذبهم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَانْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہ اللہ اگر تُو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں اور تُو معاف کر دے تُو زبردست ہے حکمت والا ہے ایک صاحب بتا رہے تھے ان کے قیسٹ سننے میں آئے انہوں نے کہا کہ تواف کے ساتوں چکر میں بے اختیار ایک ہی دعا مانگتا رہا ربِ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِرْمَتَكَ اللَّتِ عَنَمْتَ عَلَيَّ وَالَا وَالَيْدَيَّ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَغْضَاهُ وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ اِنِّي تُبْتُوِلَيْكَ اِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ بھی کر سکتے ہیں ایک ہی دعا ربنا آتی نہیں پڑھتی رہی ہے چلیں وہی پڑھتی رہی ہے تاثر سے تو پڑھیں تو یقیناً اس میں بہت اثر ہوگا اللہ کیا قبولیت کا وقت ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے اس آیت کو جو آپ نے پڑھا آپ کا اپنی امت کا خیال آگیا ہونا تو آپ اس کو دوراتے رہے بعض دفعہ آپ نماز پڑھتے میں اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے آپ کے سینے مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ چولے پر ہنڈیا پک رہی ہو جب تاثر قبول کریں گے تو یہ فیلنگ آئے گی نا کیسے بنا آنکھوں میں آنسو آئیں گے کیوں جب سمجھی کچھ نہیں آرہا کہ ہم پڑھا کیا رہے ہیں بعض دفعہ آپ اتنی طویل نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا جب بعد میں بہت سارا قرآن نازل ہو چکا ایک رکت میں سورہ بقرہ آل عمران سورہ نسا آپ نے پڑھی ایک رکت میں لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں آپ کو تگلے پچھلے گناہ اللہ نے بخش دیئے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اور ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے ہماری مقفرت ہونی ہے کہ نہیں تو غفلت کا یہ حال ہے کہیں اللہ ہمیں بتا دیتا کہ تم بخش دیئے گئے ہو اللہ جانے ہم تو کیا کرتے تو اتنی مشقت آپ کرتے تھے عبادت میں اور یہ نماز کی اہمیت ہمارے ہیں بس فرض تک محدود ہو گئی ہے نماز کو بڑھائیں زندگی کے اندر بڑھائیں نوافل کسرت سے پڑھیں جب موقع ملے نفل پڑھ لیا کریں اس کو انکاپریٹ کریں زندگیوں میں یہ وہ سنت ہے جو کافی حد تک ہماری زندگیوں میں مردہ ہو گئی ہے اس کو زندہ کرنے کی بھی ضرورت ہے یہاں تک کہ گاڑی میں آپ جا رہی ہیں کہیں ٹرافک میں پھنس گئی ہیں تو آپ نفل پڑھنے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے یہ بھی ایک سنت ہے سباری میں سبار ہو کر نوافل پڑھنا تو آپ اتنی مشقت کرتے تھے جسم تو آپ کا تھکتہ تھا لیکن روح بہت طاقتور ہو جاتی تھی اور جو کام اللہ تعالیٰ آپ کے سپورٹ فرما رہا تھا اس کے لئے زبردست استقامت کی کنوکشن کی سپریچل سٹرنٹ کی روحانی طاقت کی ضرورت تھی تاکہ او ذمہ داری کے آپ متحمل ہو سکیں تحمل کر سکیں آپ برداشت کر سکیں او ذمہ داری کو ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے کہ تبلیغ کے لئے انسان کو فولادی آساب کی ضرورت پڑھتی ہے نروز آف سٹیل چاہیے آئرن ریزولف کی ضرورت ہے کیسے آئے گا؟ قرآن کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے آئے گا تو فرمایا کہ آپ قرآن کو پڑھئے ترتیل کے ساتھ اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں بھاری بات یہ قرآن ہے اور کتنی بھاری ذمہ داری ہیں جو قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر ڈال دی یہ ایسا ہلکا پھلکا قرآن نہیں ہے اللہ نے فرمایا ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَسْل وَمَا هُوَ بِالْحَزْل اسے سمجھ کے پڑھو اس کو تو اس کی اہمیت کا پتا چلے اتنا بھاری کلام اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا تو تم دیکھتے وہ دب جاتا پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے تو اپنی شان اپنی عظمت جلالت کے اعتبار سے جو ذمہ داری ڈال رہا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے بڑا بھاری کلام ہے اس کا تحمل آسان نہیں اس لئے اللہ کے رسول پر تھوڑا تھوڑا کر کے یہ نازل کیا گیا اور پڑھنا بھی اس کو چاہیے ٹھہر ٹھہر کر وحی نازل ہونے کا طریقہ بھی بڑا مشقت طلب طریقہ تھا زید بن ثابت رضی اللہ عن قاتب وحی تھے فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زانو میرے زانو پر تھا زانو سمجھتے تھائی کو کہتے ہیں تو آپ پر وحی نازل ہونے لگی میرے زانو پر ایسا بوجھ پڑا معلوم ہوتا تھا کہ میری ہڈی ٹوٹ جائے گی اتنا بوجھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتا تھا سردیوں میں بھی آپ کے پیشانی پر پسینے کے قطرے آ جاتے تھے کتنی مشقت آپ نے اٹھائی ہے نا کس کے لئے میرے لئے جب تک میں اپنی جان پر اس احسان کو محسوس نہیں کروں گی میں اپنے نبی کی قدر نہیں کر سکتی میں اس قرآن کی قدر نہیں کر سکتی کتنی مشقت سے ہی آیا ہے نا ہمیں تصور کیا تھے وہ فرشتے آتے تھے ایسی وہ وہی نازل کرتے تھے آرام سے آپ ریسیف کر لیتے تھے آرام سے آپ بیان کر دیتے تھے تو نو پرابلم کہتے تھے وہ تو اللہ کے رسول تھے ان کے لئے کیا مشکل مشکل تو میری پڑی ہے ہمیں اپنی مشکل اتنی لگتی ہے کہ اپنی مشکل کے آگے ہمیں تو کسی کی مشکل نظری نہیں آتی ہم کہتے ہیں جہاد تو میرا ہے اگر ہم اپنے رسول کی مشقتوں اور تکلیفوں کا احساس کر لیں تو ہم شرمندہ ہو جائیں اپنی ٹوٹی پوٹی کوششوں کے اوپر تذکرہ بھی نہ کریں ان کا مو پر نہ لائیں کہ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں یہ زیب نہیں دیتا ہم کو کہنا سچ بات آپ سے میں کہہ رہی ہوں ہمیں زیب نہیں دیتا کہنا کہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں ہم بڑی مشقت کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہم کچھ بھی نہیں ہمیں تو پکا پکایا سب مل گیا تو اتنا سا کر لیا تو کیا کیا جو کیا اپنے لیے کیا اللہ کے رسول نے کتنی مشقت اٹھائی حالانکہ آپ بخشے بخشائے تھے پھر بھی وہی نازل ہو رہی ہوتی اور اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے اونٹنی کا سینہ زمین سے ٹک جائے کرتا تھا ایسا بوجھ آپ پر پڑا کرتا تھا ہل نہ سکتی تھی اونٹنی اپنی جگہ سے جب تک نزول وحی کا سلسلہ ختم نہ ہو جائے تو ایک قول سقیل سے یہ مطلب ہے دوسرے قول سقیل سے بات یہ کہ جو احکامات اس میں دیئے گئے وہ نفس انسانی پر بڑے گران بڑے بھاری عزرتے ہیں شریعت کی پابندی سیلف کنٹرول ویل پاور پیدا کرو کسی نے پوچھا اللہ کے رسول سے ایو الجہادی افضلو یا رسول اللہ کونسا جہاد سب سے افضل ہے اللہ کے رسول بتائیے آپ نے فرمایا کہ تو اپنے نفس سے جہاد کر اس کو لگا اللہ کے اطاعت میں کتنا بھاری ہے نا یہ کام آسان تو نہیں تو چونکہ نفس سے ہی جہاد اول تو شروع کرنا ہے تو نفس کے تقاضوں کے مخالفت کرتے ہوئے رات کو اٹھو تو آپ نے یہ کام بھی کیا رات کو بھی آپ نے نمازیں پڑھی پھر اس کے بعد جو اور تقاضے آئے جہاد کے قتال کے مراحل جان ہتیلی پہ رکھے میدان میں آجانا مال خرش کرنا اللہ کی خاطر ان تمام مراحل سے آپ بھی گزرے آپ کے ساتھی بھی گزرے انتھک محنت کی انتھک محنت تب کہیں وہ دن دیکھنے کو ملا یدخلونہ فی دین اللہ ہی افواجہ کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں تو کسی کو تو راہ ہموار کرنی ہوگی کسی کو تو قربانی دینی ہوگی کسی کو تو میں چھوڑنا پڑے گا میں کسی کو تو اپنے آپ کو کھپانا ہوگا لگانا ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو میں تج دینا اپنے آپ کو تج دینا ہوگا تب یہ کام ہوگا کوئی تو خاد بنے گا تب تو فصل نکلے گی سب پھل کھانے کیلئے بیٹھے رہے ہیں اور کوئی خاد نہ بننا چاہے تو پھل کیسے لگے گا بغیر خاد کے کسی کو تو اپنے آپ کو رولا دینا ہوگا مٹا دینا ہوگا تب کہیں جا کے یہ کام ہوگا دعا کریں ہم اپنی لئے اللہ ہمیں بنا دے اللہ ہمیں توفیق دے دے ہم اپنے آپ کو مٹا دیں پھل تو پھر بھی بڑا نظر آتا ہے نا خاد کہاں نظر آتی ہے تو کتنی خالص ہے نا وہ چیز جو کہ صرف اللہ کے لئے کی جائے کچھ بھی اور مطلوب نہ ہو کتنی بھاری بات ہے جو قرآن نے بتائی کہ آپ لوگوں تک پیغام پہنچائیے آپ نے پہنچایا کڑوی سنی میٹھی سنی قربانیاں دیں اپنوں کے لاشے اٹھائے خود زخم کھائے گھر چھوڑا بار چھوڑا سب کچھ کیا کوئی دوسری مخلوقی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتی تھی صرف انسان کر سکتا تھا لیکن کب جب اس کو سنجید کی سے لے تب ورنہ کیا پڑھ کے فارغ کوئی ذمہ داری نہ آئی تو فرمایا کہ ہم تو آپ پہ بڑا بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں درحقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موضوع ہے ناشیتن نشعہ کا مطلب ہے اٹھنا ناشیتن اٹھنے والی یعنی جان کی بات کی جا رہی ہے نفس کی بات تو ایک کہا گیا کہ یہ اسم الفائل ہے موننس کا ناشیتن یعنی اٹھنے والی جو جان اٹھتی ہے ہم جو ناشتہ کہتے ہیں کبھی سوچا اپنے ناشتہ کیوں کہتے ہیں ناشتے کو اٹھتے ہیں نا صبح صبح میں ناشتہ کرتے ہیں یہ ناشیتن اٹھنے والی تو کچھ کا کہنا ہے کہ یہ اٹھنے والی جو جان ہے یہ بہت اچھی چیز ہے یا ناشیتن مزدر کے لیے بھی ہے اٹھنا رات کا اٹھنا آفیتن کی طرح ناشیتن ناشیتن لیلی رات کا اٹھنا یا رات کو اٹھنے والی جان دونوں مطلب ہیں اس کے عائشہ رضی اللہ انہا فرماتی ہیں کچھ دیر سو کر اٹھنا ناشیتن لیل ہے دراصل نفس پر سب سے بھاری یہی گزرتا ہے جاگ رہے ہیں جاگ رہے ہیں اور تہاجد پڑھ کر سو گئے وہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ اتنا بھاری نہیں گزرتا نا کہ پہلے ہی جاگ رہے ہیں سونے کے بعد اٹھنا وہ بڑا بھاری گزرتا ہے نفس کے اوپر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا وہ ناشیتن لیل والا طریقہ تھا آپ سو کر اٹھا کرتے تھے اور صحابہ کا تعبین کا اور بزرگوں کا بھی عمل اس پر رہا کہ سونے کے بعد اٹھتے تھے اور تہاجد کو آخری شب میں جوف اللیل میں پڑھا کرتے تھے لیکن کچھ علماء نے کہا ہے کہ شاکی نماز کے بعد ہر نماز ناشیتن لیل میں داخل ہے تو اگر سو کر نہیں اٹھ سکتے تو سونے سے پہلے پڑھ لیں پوری چیز نہیں مل سکتی جو جو بھی ملتی ہے وہ انسان حاصل تو کر لے وطن کے دو معنی کیے گئے ہیں ایک معنی ہے پیروں سے روندنا کچلنا اسی لئے مہتہ کو جو موتہ امام مالک ہے اس کو موتہ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو چھانا تھا پھٹکا تھا دیکھا تھا تو وہ روندی بھی کچھلی بھی کتاب مراد کیا ہے خوب اچھی طرح اس کو چھانا پھٹکا گیا ہے موتہ وطن وہی لفظ ہے تو ایک مطلب ہے پیروں سے روندنا کچلنا دوسرا مطلب ہے موافقت سنکرنائز ہونا اٹیونڈ ہونا اشد وطن سے مراد ہے کہ رات کی نماز نفس کو قابو میں کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے گناہوں پر اڑے رہنے سے روکتی ہے یہ اس کی تاثیر ہے نفس کو روندنے والی ہے تحجد کی نماز اور تاثیر یہ ہے کہ جب انسان بستر سے اٹھ کر بزو کر کے نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو زبان اور دل میں ہارمنی ہوتی ہے ہم آہنگی ہوتی ہے جو کہہ رہے ہوتے ہیں زبان سے وہ دل پر اثر کر رہا ہوتا ہے کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتا کوئی اور آواز تو ہوتی نہیں گپندہرے میں رات کی خاموشی ہوتی ہے سنناٹہ ہوتا ہے اور اقوم و قیلن قیلن سے مراد قرآن یا دعا کوئی شور چونکے نہیں ہوتا ڈسٹریکشن نہیں ہوتا تو ہر بات انسان بہت اچھی طرح ایبزوب کر لیتا ہے اس وقت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ رات کا وقت ہے یہ زیادہ موضوع ہے کہ آدمی قرآن میں غور و خوص کرے دن میں تو ترہ ترہ کی مصروفیات ہوتی ہیں یکسوئی حاصل نہیں ہوتی رات کے وقت جو بات زبان سے نکلتی ہے بغیر کسی رکاوٹ کے دل تک پہنچتی ہے تو قرآن اگر پڑھ رہا ہے انسان تو دل پہ اثر کرے گا اور دعا مانگ رہا ہے تو سیدھی اللہ تک پہنچے گی بخاری اور مسلم میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یَنزِلُوا رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى کُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ہمارا رب تبارک و تعالی جو ہے وہ ہر رات کو سمائے دنیا پر تجلی فرماتا ہے حینا یبقى ثلث اللیل الآخر جبکہ ایک تہائی رات باخی رہ جاتی ہے یَقُولُوا اللہ فرماتا ہے مَنْ يَدْعُونِ ہے کوئی جو مجھے پکارے فَأَسْتَجِبْ لَهُ تو میں اس کے لئے قبول کروں مَنْ يَسْأَلُونِ ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے فَأَوْتِيَهِ تو میں اس کو عطا کروں مَنْ يَسْتَغْفِرُونِ ہے کوئی جو استغفار کرے مجھ سے فَأَغْفِرَ لَهُ تو میں بخشتوں اس کو تو بات کیا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اللہ تو دینے پر راضی ہے کوئی لینے والا ہی نہیں تو جس کو اس وقت لینے کی توفیق مل گئی وہ بڑے خوش قسمت ہیں پھر آپ دیکھیں جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں تحجد کی بڑا جوش چڑتا ہے ایک ہفتے خوب پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد تھنڈے ہو جاتے ہیں تب ہی تو کہا ہے کہ رَتْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ پڑھو تم بھول جاؤگے تم انسان ہو نسی سے بنے ہو بھولنے والے ہو تو یاد دھیانی رکھنا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا دن کے عوقات میں تو آپ کے لئے بہت سی مصروفیات ہیں سباہ تیرنے کو کہتے ہیں سباحت سومنگ مطلب یہ ہے کہ دن کے کام مجبولیت ہوتی ہے مصروفیت ہوتی ہے تو اس میں آپ مصروف ہوتے ہیں تعلیم و تبلیغ میں آپ کا وقت لگ رہا ہوتا ہے تو وہ دن کے کام ہوتے ہیں رات کو اللہ کے لئے کر لیجئے مخصوص وَثْكُرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلَ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو بَتْالَ بَاتْالَام مَادَّا ہے مطلب ہے دنیا سے کٹ کر اللہ سے جڑنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے بطول بطول نام ہوتا ہے یعنی اللہ سے جڑنے والی سب سے کٹ کر اللہ سے جڑنے والی تبتیل جو لفظ ہے اس میں جسمانی طور پر کٹنے کا مادہ نہیں پایا جاتا بلکہ یکسو ہو جانا اللہ کے لئے خالص ہو جانا اللہ کے لئے تو یہ تبتل کسی ظاہری عمل کا نام نہیں ہے بلکہ باطنی قلبی ذہنی روحانی کیفیت ہے تبتل ہوگا تو توقل ہوگا حق سب انسانوں کے ادا کرے انسان لیکن امید منقطع کر لے سب سے ہر خوف سے کٹ لے اپنے آپ کو بس اللہ کے خوف سے جڑ جائے اللہ کے ساتھ جڑ جائے اللہ کا خوف کرے کسی پر توقل نہ کرے بس اللہ پر توقل کرے یہ ہے تبتل تو یہ انسان ذرا سی میند کر لے تو انسانوں سے بھی تعلقات صدر جائیں اللہ سے بھی اور یہ ذکر کا کہا جا رہا ہے نا اللہ کا ذکر کرو اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ عبادت کی جا سکتی کوئی اس کا فورمیٹ نہیں ہے کوئی فورمیلٹی نہیں ہے ذکر میں نماز میں فورمیلٹی ہے پراپر طریقہ ہے حج کا پراپر طریقہ ہے ذکر تو اٹھتے بیٹھتے یذکرون اللہ قیاموں وقعودوں وعلی جنوبہم ہر طرف کیا جا سکتا ہے تو دل کو غافل نہ ہونے دے انسان کہیں ہو کسی حال میں ہو اللہ کا ذکر دل میں کرتا رہے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کانا یذکر اللہ علیہ کل حین ہر وقت اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے آپ زبان سے ہاتھ پاؤں سے عمل سے ہر چیز اللہ کا ذکر ہو فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الاہ فتخذ ہو وکیلا وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو وکیل اس شخص کو کہتے ہیں جس کے سپرد کوئی کام کیا جائے جو شخص اللہ کے سپرد اپنے کام کر دے اس کو کیا پریشانی کیا اندیشہ ہم پریشان کب ہوتے ہیں جب اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اللہ کی رحمت کو ہم سیکنڈری سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں پتہ نہیں آتی ہے نہیں آتی میں ذمہ دار ہوں خود تب ہی تو پریشان ہوتے ہیں اگر اللہ پر توقع کریں اللہ کو راضی کریں اللہ کی رحمت آئے گی سب کام بنا دے گا ہم کو اپنی محنت کا پھل مل جائے گا اگر محنت کی ہے اور اللہ کی رحمت شامل نہیں ہے محنت کا پھل نہیں ملے گا تو اپنی طرف سے انسان بھرپور کوشش کرے اپر اللہ کی رحمت کی امید لگا لے انشاءاللہ کام بھی ہو جائیں گے پریشانیاں بھی نہیں ہیں گی ہم جو جو اپنے اوپر اتنی ذمہ داریاں لے لیتے ہیں یا دوسروں کو ہم وکیل بنانے لگتے ہیں تو زندگیوں میں تلخی آتی ہے بس اللہ سے انسان ساری توقع لگائے فرمایا اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر آپ سبر کیجئے اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے تو یہاں پر سبر کی بھی تلقین کی گئی اللہ کو وکیل بنانے کی تلقین کی گئی اور خوبصورتی سے لوگوں سے کٹنے کی تلقین کی گئی ترمیزی میں ابو غفاری ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترک کے دنیا اس کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے اوپر اللہ کی حلال کیوی چیزوں کو حرام کر لو یا جو مال تمہارے پاس اس کو خام خام اڑا دو بلکہ دنیا کو چھوڑنا یہ ہے کہ تمہارا اعتماد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو ہے اس پر زیادہ ہو بنیزبت اس کے جو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے یہ ہے ترک دنیا رہبانیت تو نہیں ہے اسلام میں لیکن اس طرح سے تبطل کرنا ہے اور اللہ کو وکیل بنانا ہے جو لوگ باتیں بنائیں سبر کرے انسان اور ان سے خوبصورتی سے الگ ہو جائے خوبصورتی سے الگ ہونا کیا وہ یہ ہے کہ جو غلطیاں یہ کر رہے ہیں جو یہ علج رہے ہیں آپ سے جو ان کے گناہ ہیں ان کو نظر انداز کر دیجے ذرا جدائی اختیار کر لیجے ان کی برائیوں سے تو حجرن جمیلن سے مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان لوگوں کو چھوڑ دو ان کے حال پر بٹکتے ہیں تو بٹکیں جاتے ہیں جہنم میں تو جائیں نہیں ان کو نہیں چھوڑو ان کی غلطیوں کو چھوڑ دو ان کو نظر انداز مت کرو اگنور مت کرو ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دو اگنور کر دو یہ ہے دراصل طریقہ حجرن رہے رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آرہا جو میں کہہ رہا ہوں آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا کسی اور موقع پر بات کریں گے بعض لوگ ہوتے ہیں عقل کی زبان سے نہیں جذبات کی زبان سے بولتے ہیں غصے کے ساتھ دنجلاہٹ کے ساتھ بتتمیزی سے بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ حجرن جمیلن کی ضرورت ہے سلامتی کے ساتھ بات کرنی کی ضرورت ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو یہاں پر بتا دی گئی ہیں کہ جو لوگ اللہ کا کام کرنا چاہتے ہیں جو کام آگے بڑھانا چاہتے ہیں دین کا ان احکامات کو آیت نمبر دس تک کے احکامات کو وہ گھول کر پی لیں تعویز بنا لیں اپنا اتنی پریکٹس کرنی ہے ان احکامات کی جو یہاں دیئے گئے ہیں اتنی پریکٹس کرنی ہے کہ یہ ہماری عادت بن جائیں فطرت سانیا بن جائیں سیکنڈ نیچر بن جائیں ریفلیکسیبلی انسان یہ کام کرنے لگ جائیں ان چیزوں میں پھر اب ایفورٹ نہ کرنا پڑے یہ آسان ہو جائیں تاکہ ایفورٹ جو ہے وہ اب دین کو پھیلانے میں لگے یہ پرائیمری لیول ہے بنیاد ہے اس کے بعد امارت بنانی ہے اگر ساری محنت بنیاد ہی بے کرتے رہنگے ساری زندگی تو آگے امارت کب بنے گی تو یہ حدف نہیں ہونا چاہیے زندگی کا کہ میں ان آیات پر عمل کرلوں یہ حدف نہیں ہونا چاہیے حدف کیا ہے کہ میں قرآن کا حق ادا کروں اس کے لئے پری ریکوزٹ ہے کہ ان دس آیتوں پر عمل کیا جائے اور وہ کیا ہیں رات میں تنہائی میں نماز پڑھنا پھر قرآن کو خوبصورتی سے ٹھہر ٹھہر کر سمجھ سمجھ کر غور و فکر کر کے پڑھنا دن بھر میں اللہ کے ذکر کا ہے تمام کرنا پھر اللہ کے علاوہ سب سے ذہنی طور پر ڈسکنیکٹ ہو جانا ڈسکنیکٹ ہو جانا دوسروں سے پھر ہر کام کے لئے اللہ پر توقل پھر سبر کرنا نہ کڑوی سن کر ہمت ٹوٹے نہ میٹھے سن کر آپے سے باہر ہوں نہ تنقید سے متاثر ہو نہ تعریف سے آپ بتائیں آسان ہے عادتیں ڈل نہیں ہے کتنا جہاد ہے نا اب ٹائم نہیں ہے اب فوراں شروع کر دیں ہم یہ سارے کام تاکہ آئندہ ہم اپنے آپ کو پختہ کر کے کام میں لگا سکیں اور دین کو نقصان پہنچانے والے کاموں میں انوالو نہیں ہونا حجرن جمیلا باقی دنیاوی معاملات میں سب کا ساتھ دیں لیکن جہاں دین کی بات آجے وہاں بس دین کو پکڑ لیں اور یہ سب باتیں جو بیان کی گئی ہیں ان دس آیتوں میں یہ سب برابر کی اہم ہیں چوئس نہیں ہے ایک کو پکڑا ایک کو چھوڑا اس کو پکڑا اس کو چھوڑا پھر آلٹینٹ کرتے رہے کبھی یہ کبھی وہ نہیں اگر ایک کو پکڑا ایک کو چھوڑا کامیابی نہیں ملے گی یہ ضروری انگریڈینٹس ہیں ضروری عجزہ ہیں رفتہ رفتہ ان باتوں کی عادت پڑے گی اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ بدلتے حالات سے متاثر ہو کر کام پر اثر نہ پڑے مشن چلتا رہے آگے اب فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ اُلِ النَّعْمَتِ وَمَحِلْهُمْ قَلِيلًا ان چھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو کس قدر دھمکی ہے یہ جو کفارِ قریش ہیں یہ ابو جہل یہ ابو لہب یہ ولید بن مغیرہ نمتوں میں پلے وے ایلیٹس ایرسٹوکریٹس سب سے بڑھ کر رسول کی مخالفت پر آمادہ تھے تنقید کیا کرتے تھے تو فرمایا کہ ٹھیک ہے چھوڑو ذرا ان اُلِ النَّعْمَتِ والوں کو اب دیکھیں اگر کوئی پیسے والا ہے اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو یہ چیزیں تو بڑا باعتماد بناتی ہے نا انسان کو کہ آپ کسی کے موتاج نہ ہو آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا تو ایک سلف کانفیڈنس ہوتا ہے انسان میں I'm independent یہ احساس ہوتا ہے میں کسی کے موتاج نہیں اور علم انسان کو بڑا اعتماد دیتا ہے دوسروں کی باتوں کی پرواہ نہیں رہتی لیکن کہیں یہ چیزیں ایرگنس میں تبدیل نہ ہو جائیں تکبر میں تبدیل نہ ہو جائیں اس کے بارے میں انسان موتات رہے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ تو تکبر میں مبتلا ہو گئے اپنے علم اپنے پیسے کی وجہ سے تو مَحِلْهُمْ قَلِيلَ انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو تھوڑی سی مولت اور دینی ہے بڑے فائدے ہیں مولت کے ابھی ذرا دودھ کو اور بلونا ہے ابھی ذرا مکھا نہ اور نکلے گا ابھی فوراں کے فوراں دعوت کے آغاز ہی میں جب کفار نے نام آنا تھا اور ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا تو بڑا خیر اس کے اندر رہ جاتا ابھی تو عمر نہیں ایمان لے تھے ابھی تو حمزہ نہیں ایمان لے تھے ابھی تو بہت خیر باقی ہے ابھی آسمائش آئیں گی رفتہ رفتہ یہ سارا خیر روپر آئے گا خالد بن ولید کو تو بڑا ٹائم لگ گیا فتح مکہ کے وقت ایمان لے اس کے آس پاس خالد بن ولید یعنی سلح ہدائیویہ کے بعد ایمان لے تھے تب ہی مسلحت ہے کہ ان کو محلت دی جائے اور جو ایمان نہیں لارہے اللہ رسول کا مزاق اڑا رہے ہیں اہمیت نہیں دے رہے ان کو وہ جائیں گے کہاں لوٹ کر تو اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے نا تو فرمایا ہمارے پاس ان کے لئے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتیوی آگ اور حلق میں پھسنے والا کھانا اور دردناک عذاب اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے انکال نکل کی جمع ہے قید کرنے والی بیڑیاں اور زنجیریں ان میں کس کے لپیٹ کے پھینک دیا جائے گا جہانم کے اندر کھانے کیلئے وہ چیز جو کہ ذا غصتن ہے گلے میں پھنسنے والی غصے کے لفظی معنی ہوتے ہیں گلے میں لگنے والا پھندہ ایسا کھانا زقوم ملے گا نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے ابن عباس فرماتے ہیں اس میں آگ کے کٹے ہوں گے جو گلے میں پھنس جائیں گے کاش کہ ہم کو یہ یاد رہے تو ہم موں سے گندی بات نہ نکالیں ہم گالی اور گلوچ اور تنز اور تانے اور غیبت یہ سب گلے میں پھنسنے والی چیزیں چھوڑ دیں یہی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے موں سے نکالیں جو کہ ذا غصہ بنا کے ہمیں دے دی جائیں گی آتا ہے نا قرآن میں تم کو وہی دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے رہے یہ تمہاری الفاظ ہیں کھاؤ ان کو آج تو کیوں نے انسان اپنی باتوں کو نرم رکھے نرم کلام عطیب الکلام جو آتا ہے حدیث میں قول اللیناں قولو لنناس حسنا قولن صدیدن صحیح بات کرو کسی نے کہا ہے نا انگلیش کا کوئی وہ ہے ایک مہاورہ یہ کیا کہ keep your words soft and sweet maybe you'll have to eat them اپنے الفاظ نرم نرم رکھو کیا پتہ اپنے الفاظ توں کو واپس لینے پڑھیں تو قیامت کے دن کے لیے تو یہ literally یہی چیز ہے وہی چیزیں ملیں گی تو سوچ لے انسان زبان کی سختی دل کی سختی کا مظہر ہے نرم زبان تو فرمایا یہ سب ان کے لیے چیزیں ہیں اور پھر دردناک عذاب تو اپنی جگہ ہے اللہ ہی جانتا ہے وہ کیا ہوگا جہانم تو اللہ کے غصے غزب کا مظہر ہے اس کا اظہار ہے